زیادہ ریلیکس سے کچھ آگے کا میں کہوں گا کہ وہ کہکے لگا رہے تھے بہت خوش تھے یا تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ نہیں عمران خان کی جیت سے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ امیج تو کچھ اور بن گیا کہ یہاں سٹاک ایکچینج کریش کر رہی ہے ڈالر اوپر اسے پر جا رہا ہے کیونکہ یہ اشاری ہوتے ہیں کہ آپ کی معیشت کس طرف جا رہی ہے ڈالر ایک روپے بڑھنے کا مطلب ہمارے کئی سو ارب روپے کے قرضے بڑھنا ہے اور ہر چیز مہنگی ہونا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں مناظر کہکے ہاتھوں پر ہاتھ مرے جا رہے ہیں کیا ان کو احساس نہیں ہے کیونکہ یہاں نہ لوڈ شیڈنگ ہے نہ ڈالر سے ان کی زندگی پر فرق پڑنا ہے پانچ پانچ کروڑ کی گاڑیوں پر سب ہی آئے ہیں یہ وجہ ہے کہ ڈسکریکٹر میرے بھائی ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے امران خان نے کہا تھا کہ میں آلو پیاس کی قیمتیں کم کرانے نہیں آیا ہوں یاد ہے آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں تھیں امران خان سے درخواست کی گئی تھی کہ پبلک بہت پریشان ہے آپ ان قیمتوں کے ریویزن کو واپس لے لیں امران خان نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا آپ بھول گئے امران خان کی وہ صفحہ کی وہ جلا دی آپ ان لوگوں سے کیوں چاہتے ہیں کہ یہ وہ سب کچھ کریں جو حضرت امران احمد خان نیازی والی سرکار نہیں کر سکی اکیلہ ان لوگوں نے کیا پاکستان کا ٹھیکہ اٹھایا نہیں امران خان کا نعرہ تھا کرپشن کا خاتمہ نہیں امران خان کا نام امران خان کرپشن کے خاتمے کے لیے نہیں آئے تھے وہ دوام کے لیے آئے تھے کرپشن کی کرپشن کو خاطر خواہ دوام ان کے دور میں ہوا ہے منی لانڈرنگ کے متعلق برطانوی ایجنسیز کی وہ تحقیقاتی ریپورٹ جس کو میں اپنے پروگرام میں تین مرتبہ چلا چکا ہوں پچھلے ساڑھے تین سال میں اگر آپ چاہیں تو میں دس منٹ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں پرنٹ آؤٹ آپ سکرین پر شوکر دیجئے گا یہ برطانوی تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹ ہے کہ امران خان کے دور میں منی لانڈرنگ کا اوجم ڈبل نہیں ٹرپل ہو چکا تھا تو کہے گا کرپشن کا خاتمہ پچاس قسم کے سکیم امران خان کے دور میں آئے عوام کی جیب پہ ڈاکہ مارا گیا عوام کو کبھی چینی بہران کا توفق دیا گیا کبھی عدویہ بہران کا کبھی پیٹرول بہران کا کبھی گندم بہران کا افغانیوں کو افغانی بھائی بتا کر کے ہمیں گندم کے لیے ترزا دیا یہ امران خان نہیں کیا تھا نا یا 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 خان اٹھ کر گیا تھا قبر سے یا لیاقت علی خان کے اوپر ڈالیں گے آپ اس کا الزام تو اس تصویر کو یہ اللہ ہماری فوٹیج کو دیکھ کر کے آپ جتنی قیاس آرائیاں فرما رہے ہیں آپ یہ ناکھ فرمائیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے ہر آدمی کو سنسٹیو ہونا چاہیے نواز شریف کے بارے میں میں نے آنیئر کہا تھا میں دوبارہ دورہ دیتا ہوں کہ سانیہ آرمی پبلک سکول کے حوالے سے منقضہ ایک انتہائی اہم اور عالی سطحی اجلاس میں ان کی جو فوٹیج آنیئر ہوئی تھی اس میں وہ موصوف مسکراتے پائے گئے تھے تو سیاست کے سینے میں دل کہاں ہوتا ہے بھائی آپ ان لوگوں سے کیوں توقع کرتے ہیں آپ دوسری طرف ڈالر کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ڈالر بڑھتا ہے تو کرزوں کا حجم بڑھ جاتا ہے کیا عمران خان کے دور میں ڈالر کے قیمتیں نہیں بڑھیں تھیں عمران خان نے ہمیں بتایا تھا ہمیں تو پہلے نہیں بتا تھا کہ ڈالر بڑھتا ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے لیکن عمران خان کے دور میں جتنی مرتبہ یہ چوری نہیں داکہ مارا گیا اس کے بارے میں بھی تو ذرا قوم کو بتائیے تمام لوگ ذمہ دار ہیں کوئی بریوت ذمہ نہیں ہے تمام سیاستدان اس ایک یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے پاکستان میں یہ اس وقت انسٹیبلیٹی اور انسٹیلٹی جو ہے جس کا ازار سٹاک ایکسچینج کو دیکھ کر کے بھی ہو رہا ہے جس کا ازار معیشت کی زبوحالی اور تنزولی کو دیکھ کر کے بھی ہو رہا ہے ڈالر کی بڑھوتری کو دیکھ کر کے بھی ہو رہا ہے تمام لوگ بشمول عمران خان پی ڈی ایم قیادت اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں اب آپ اپنی شوق میں شوق میں کوئی کسی ادارے کا کندہ استعمال کرنا چاہے تو وہ اس میں آزاد ہے میں اس کو روکتا نہیں ہو لیکن اگن میں پھر وہی کہتا ہوں آپ کی اندر کیریکٹر ہے نا تو کوئی آپ کو خرید نہیں سکتا آپ کی اندر کیریکٹر ہے تو کبھی رانہ سناؤلہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے پانچ لوگ آئے بھی ہو جائیں تو کیا یہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے اب اس کا الزام بھی آپ کسی ادارے پہ ڈال دیجئے تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ہمارے سیاستدان روحظہ پینے کے لیے آئے ان کی قصور ان کی خطا کو بھی تو پکڑے نا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے